موسیقی موسیقی امر کے ناظرین جو سبرنگ ٹی وی کا پروگرام بات تو سچے دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو السلام علیکم ہماری یہ کوشش ہے کہ اس پروگام میں دنیا بھر میں جہاں داخلی بین القوامی واقعات ہوتے ہیں چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہے سماجیات سے ہے عمرانیات سے ہے یا روز مرہ ایسے کام ہیں یا وہ ایسے لوگ ہیں جو دیار غیر میں خاص طور پر اگر ہم نورت امریکہ کی بات کریں امریکہ کینیڈا کی بات کریں وہ پاکستان کے نام پہ ایسے کام کرتے ہیں ایسے پروگام کرتے ہیں ایسی کوئی نشست کرتے ہیں جہاں پہ وہ سیکڑوں ہزاروں پاکستانیوں کو جمع کرتے ہیں تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو جو جو جشتہ چالیس برسوں سے بطور پاکستان ملک امریکہ اور کینیڈا میں ہر شہر میں یہ علم بلند کیے مختلف لوگوں کو اپنے پروگاموں میں بلار کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے اور اس کے رہنے والے اگر ہم امریکہ کینیڈا کی بات کریں تو ہر شہروں میں وہ کئی تنظیمیں بنا کے کسی بہانے کسی ایسے پروگام میں پاکستان کا نام روشن کرتے نظر آتے ہیں آج ہماری کوشش ہے کہ ان تمام لوگوں کو ان تمام کمیونٹی ایکٹیویسٹ کو ان تمام سماجی سیاسی اور انسانی حقوق کے وہ ہمارے تمام پاکستانی جو امریکہ کینیڈا میں یا یورپ میں پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور پاکستان کی خوشی غم اور کوئی ایسا سہانیہ یا ایسی کوئی دہشتگردی پاکستان میں برپا ہوتی ہے تو اس کے سامنے ہم نے دیکھا کہ وہ سیکڑو کمیونٹی ایکٹیویسٹ وہ سڑکوں پہ آکے نہ صرف اپنی آواز بلند کرتے ہیں ہم نے کئی مثالیں اس کی اقوام متحدہ نیویورک کے سامنے دیکھی جہاں پہ پاکستان پہ ہونے والے کسی بھی جہاریت کے خلاف یہ تمام ہمارے پاکستانی ہیرو میں ان کو ہیروز کہتا ہوں یہ وہاں پہ نظر آتے ہیں اگر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم سکوئر پہ کبھی کوئی ایسا واقعہ کوئی سانیہ یا گزشتہ دو برس پہلے جب سولہ دسمبر کو پشاور ہائی سکول میں جو ظلم و بربریت کی داستان رکم کی گئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہی شہر نیویورک نیو جرسی کنیڈکٹ کے لوگ یہی وہ ایکٹیوز سامنے نظر آئے اور انہوں نے وہاں پہ بہت زبردست مظاہرہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پرگرام ان تمام لوگوں کو ٹریبیوٹ ہے جو پاکستان کا جھنڈا دیار غیر میں بلند کیے ہوئے ہیں حتی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ یعنی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ لاکھوں کی پاکستانی کمیونٹی آباد ہو وہاں پہ کچھ لوگ قدشتہ تیس چالیس برسوں سے مختلف حوالوں سے کوئی نہ کوئی ایسی نشست ایسی بزم ایسی انجمن اور ایسی ایسے پرگرام کرتے ہیں جس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کمیونٹی کے جو متحرک لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے نہ صرف پاکستان کا جھنڈا بلند کیا جائے بلکہ دیار غیر میں بطور کمیونٹی ہم ایک دوسرے کو جانے پہچانے کیونکہ اب ہماری یہاں پہ پہلی باقاعدہ جنریشن جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے جو کالج یونیورسٹی سے پارگل تحصیل بھی ہے اور کچھ جو ہے اس طرف گامزن بھی ہے تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے وہ تمام پرگرام اور ایسے وہ تمام ایکٹیوز جو کمیونٹی کو متحرک کیے ہوئے ہیں چاہے وہ یوم پاکستان ہو یوم قرارداد پاکستان ہو یا قائد اعظم کی پیدائش کے حوالے سے یا علامہ اقبال یا لیاقت علی خان کے حوالے سے جو بھی یہاں پہ پرگرام ہوتے ہیں اور وہ تمام تنظیمیں جو اپنی محنت سے اپنے حق حلال کی کمائی سے اور اپنی بڑھ یعنی اور جو مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں اس سے وہ مبرہ ہوتے ہوئے کوشش کرتی ہے کہ ایسے پرگرام کیے جائیں جس سے پاکستان کا نام جو ہے وہ بلند ہو سکے آج کا یہ پرگرام ان تمام کمیونٹی ایکٹویس کے نام اور اگر ان کے نام لیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو گھنٹے کا پرگرام کرنا ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف نیو جرسی کی بات کی جائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان لیگ اوف امریکہ ایک بہت پرانی تنظیم تھی جو انیس سو بہتر میں جس کا قیام عمل میں آیا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس زمانے میں پاکستان کے لیے کام کیا ان تمام لوگوں نے پاکستان کے لیے کام کیا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان لیگ اوف ایو ایس اے ان کے کرتا دھرتا نے مختلف ایسے کام کیے فنڈ ریزنگز کی اور اس کے علاوہ پاکستان میں وہ کالیج یونیورسٹی کے ایسے بچوں کے لیے یعنی فنڈ جمع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن کو ہماری ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند برس میں ساؤت ایشین آؤٹریش کے نام سے ہمارے ایک بہت اشید دوست انہوں نے نیجرسی میں ایک ایسی تنظیم بنائی جس کے ہر پرگام میں کموبیس آٹھ سو سے زائد لوگ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ وہ کام ہیں جس سے ہم مختلف کمیونٹیوں کے درمیان اور ان پرگاموں میں جب متلکہ کانسل منٹ سینیٹر کانگریس منٹ کو بلایا جاتا ہے اور ان کی ایک بڑی تعداد جب یہ دیکھتی ہے کہ اس حال میں سیکلو لوگ جو ہیں وہاں پہ تشریف فرما آئے تو وہ جو وہاں سے جو وہ اثر لے کے جاتے ہیں وہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت معنی رکھتا ہے آج ہمیں نو گیارہ کے بعد چونکہ دنیا بدل گئی اور نو گیارہ کے بعد ہماری بہت ساری ایسی تنظیمیں مارد وجود میں آئی جنہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح پاکستان کے لیے کام کریں پاکستانی کمیونٹی کو کس کوئی پلیٹ فارم دے سکیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ کئی برسوں میں جہاں یہاں پہ لونگ آئلینڈ میں پاکونی پاکولی پاسمی اور اس کے علاوہ نوجوانوں کی تنظیمیں پائو اور پاکستانی کرسٹین ایسوسییشن اور خاص طور پہ برانس کمیونٹی کانسل یہ وہ چند تنظیمیں ہیں جو سارا سال یہاں پہ مختلف پرگرامز کرتی ہیں پاکستان کے نام پہ مختلف جو ہے ایسے پرگرامز کرتی ہیں جس میں ہزاروں پاکستانیوں کو وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کو اس گراؤن میں لے کر آئیں اور وہاں پہ سب سلالی پرچم اور وہ گیت جس سے ایک مسلمان کا ایک پاکستانی کا جو دل ہے وہ مسرس سے یعنی شادمان ہو جائے وہ ایسے تمام پرگرامز کر کے یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو تقریباً امریکہ کینیڈا میں پندرہ لاکھ پاکستانی بستے ہیں ان کو کوئی خوشی کا ایسا لمحہ فراہم کیا جائے اور ناظرین ان تمام کاموں کے پیچھے جو محنت جو پیسہ اور جو کام یعنی پیچھے ہوتا ہے اس کے لیے ہفتوں اس کی ریادت کی جاتی ہے ہفتوں اس کے لیے کام کیا جاتا ہے ہفتوں یہاں کے متعلقہ کانگریسمن سینیٹر یو ایس سینیٹر یو ایس کانگریسمن کو یہ دعوت دی جاتی ہے دعوت نامیں جو ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سننے کے لیے یہاں پہ سیکرو لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میری اپنی سبیدید ہے میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے چینل پاکستان پہ بھی آتے ہیں اور کچھ چینل یہاں پہ بھی ہے لیکن کسی چینل نے آج تک ہمارے ان اصل ہیروز کو اس طرح اجاغر نہیں کیا ان کے ان کارناموں کو ان کاموں کو اور ان کی جو محنت ہے اس کے بارے میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جہاں پاکستان میں ہونے والے سیاسی واقعات یا ٹاک شوز پہ گفتگو کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان اصل ہیروز کو ان ہمارے یعنی محنت کشوں کو ان ہمارے متحرک کمنٹی ایکٹیوست کو ان کمنٹی لیڈروں کو بھی خراج تحسین پیش کریں جو یہاں پہ سال پورا سال کمنٹی کے لیے یعنی کام کرتے ہیں اور میں نے بہت سارے پرگاموں میں دیکھا کہ یہ مسائل اور وسائل کی جنگ لڑتے ہوئے اپنے بچوں کی کمائی جو ہے وہ کمنٹی کے پرگاموں میں وہ صرف کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کمنٹی کو کسی طرح آگے لے کے جائیں اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان اور ہرے جھنٹے کی کیا پہچان ہیں اور بڑے فخر سے جب ان کے بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی امریکن ہیں تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ وہ محنت جو کر رہے ہیں وہ راہگا نہیں جاری ایک سلسلے میں جہاں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چالیس برسوں میں مسلسل پاکستان ڈے پریٹ جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آیا اور ہر سال یہ پریٹ کے لوگ اپنی بساطت اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام نیو یوک سٹی میں جہاں بے سمار ملکوں کی پریٹ ہوتی ہے وہاں پہ وہ بھی یہ ثابت کرے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف چودہ اگست کے نام پہ میلے اور دوسرے تہوار منائے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کم از کم ایک میلہ کرنے کے لیے چالیس ہزار ڈالر کم از کم جو ہے کا بجٹ جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ لوگ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر متوسط کلاس کے ہمارے یہ جو کمیٹی لیڈر ہیں یہ وہ تمام پیسے جمع کرتے ہیں پاکستان سے پنکاروں کو بلاتے ہیں اگر کوئی مذہبی تہوار آئے تو بڑھ چڑھ کے ان مذہبی تہواروں کا اعتمام کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر یہ تمام تنظیموں میں جو مشترکہ بات یہ ہے کہ ان کا جو نکتہ نظر ہے وہ صرف پاکستان ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے پاکستانی کنیڈین کمیونٹی ہے یا یورپ میں جن ممالک میں خاص طور پر اگر میں فرانس اور انگلینڈ کی بات کروں وہاں پہ چونکہ لوگ ستر کی دہائی میں متحرک ہو گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بے شمار ایسے کام کیے اور ان کاموں کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج لندن کا میر ایک پاکستانی نجاد ہے اور ہم اگر لندن کی بات کریں تو وہاں پہ بہت سارے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ پاکستانی ہماری خواتین اور مرد حضرات ہیں اگر ان کے پیچھے دیکھا جائے تو ان کے والدین جو ہے وہ بہت سادہ سی زندگی میں اور بڑی محنت سے انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور پاکستان کے بارے میں ان کو بتایا آج ہماری کوشش ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم اپنے ان دوستوں کو ان بھائیوں کو ان بہنوں کو ان خواتین و حضرات کو اور ان بچوں کو جو پاکستان کے نام پہ یہاں پہ مختلف پروگرامز کرواتے ہیں گالا ڈینرز کرواتے ہیں کمیونٹی کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں جبکہ اس کے باوجود ان پہ بے شمار تنقید بھی کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ جو کبھی بھی اپنا ایک گھنٹے کا وقت انہوں نے پاکستان کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ اس کمیونٹی کو نہیں دیا امریکہ کینیڈا میں ایک گھنٹہ انہوں نے کہیں چھوڑ کر وہ ایسے پروگراموں میں تشریف نہیں لائے وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر آج پاکستانی کمیونٹی امریکہ کینیڈا یا یورپ میں یا دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے نہیں تو ہمارے یہاں چونکہ ہماری سرکار نے ایسا کوئی فنڈ یا ایسا کوئی سلسلہ کبھی نہیں رکھا کہ وہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی سرکار یا اب تو بنگلہ دیش کی سرکار اپنے کمیونٹی کے پروگراموں میں ایک بجٹ رکھتی ہیں لیکن پاکستانی سرکار بدقسمتی سے ایسا کوئی بجٹ نہیں رکھتی ہے اور یہ ہمارے اصل متحرک کمیونٹی لیڈران یہ اپنے پیسوں سے اس پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں دوستوں ایک بریک کے بعد اس پہ مزید گفتگو ہوگی دیکھتے رہی ہے سبرن ٹی وی یو ایس اے کہ یہ پروگرام بات تو سچ ہے بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہی ہے پروگرام بات تو سچ ہے محمد شفیق سی پی اے انکم ٹیکس اکاونٹنگ پیرول سیلز ٹیکس فینانشل سٹیٹمنٹس آئی 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 س ریپریزنٹیشن نیو یورک میں پاکستانی کمیونٹی کا جانہ پہچانہ نام 4773rd سٹیٹ سوٹ 204 جیکسن ہائیٹس نیو یورک 718205 2400 پرنٹنگ پلس بیزنس کارڈ پوز کارڈ بروشر فلائر اور ہر طرح کی پرنٹنگ کے لیے ہم سے رابطہ کریں سیدی دوپلکیشن ڈسائن اور ویب سائٹ بنانے کی سرویس پیتر سیاہ پھے فرس سرویس اور فری دلیوری کے لیے آج ہی کال کریں 718777 7300 4007 387 ایسٹوریا نیو جار www.printingplusny.com ناظرین بریک کے بعد پرگام بات تو سچ ہے سبرنگ ٹی وی یو ایسے کی پیشکش ناظرین آج ہماری کوشش تھی کہ جہاں ہم اپنے ان سیاستدانوں کی جے جے کار کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کی جے جے کار کرتے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں عربوں تو اب خربوں کما چکے ہیں ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن دیار غیر میں ایک کور پاکستانی بستے ہیں دنیا بھر میں اور اگر ہم نورت امریکہ کی بات کریں تو پندرہ لاکھ پاکستانی یہاں پہ وسائل اور مسائل کی جنگ لڑتے نظر آتے ہیں کفالت کی جنگ لڑتے نظر آتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اگر کسی نے اجازر کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہروں میں اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ پرنٹ میڈیا پہلے یہاں پہ آیا تھا تقریباً پچیس برس پہلے اور پرنٹ میڈیا کے لوگوں نے اپنے محدود محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود کہ وہ اتنی انکم نہیں کمارے انہوں نے ہر ہفتے اخبار پاکستانیوں کے درمیان لے کر آئے ایک وقتہ کہ یہ انہی ہفتہ روزہ کا ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ ان سے ہم پاکستان کی خبریں اور پاکستان کی نٹی کی خوشبو سنگ سکے میں ان تمام پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے محدود وسائل کیونکہ ہماری کمیونٹی نے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ستم ذریعتی کی وہ یہ کی کہ ان اخباروں کو اگر ہم ایک ڈالر یا پچاس سن میں بھی خریدتے تو نہ صرف یہ جو ہمارے پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر ہفتے کوشش کی کہ کمیونٹی کی کمیونٹی کے تمام امغور کو لوگوں کے سامنے لائے اور دیگر ایسی خبریں اور ایسی کبرج آپ کے سامنے لائیں جس سے لوگوں کو علم ہو کہ پاکستانی اور پاکستانی امریکن کمیونٹی یہاں پہ ایک متحد قوم ہے لیکن یہ کہ ہماری جو یہاں پہ بسنے والے پاکستانی تھے انہوں نے ان اخبارات کو خریدنے میں ان کی کوئی قیمت نہیں لگنے دی اگر آپ ان کو پچاس سن میں بھی خریدتے تو آج پاکستان کے یہ تمام اخبارات جو امریکہ اور کینڈا میں چھپتے ہیں ان کا میار پہلے سے بھی زیادہ ہوتا اس کے علاوہ وہ تمام چینلز میں صرف ان چینلز کی بات کروں گا جو اپنے اپنے وسائل سے امریکہ اور کینڈا میں کچھ لوگوں نے کچھ چرت مند پاکستانیوں نے کچھ الیکٹرونک میڈیا کی سوجبوج رکھنے والے لوگوں نے شروع کیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو میڈ ان امریکہ یا میڈ ان کینڈا یہ جو ٹی وی چینلز ہیں جو بڑی مشکل سے لوگوں کو اگر ان کا مقابلہ ان کا مقابلہ اگر پاکستانی ٹاک شوٹ سے بھی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سے بہتر معلومات فراہم کر رہے ہیں بہتر چہرے کیمرے کے سامنے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ہماری کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ ان تمام چینلز کو میں کسی ایک چینلز کی بات نہیں کرتا جو امریکہ کینڈا یا یورپ میں جو لوگ اپنے ذرائع سے انہی ممالک میں چلا رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں ان کو اشتہارات دیں ان کو مضبوط کریں کیونکہ اگر آپ ان چینلز کو مضبوط کریں گے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہیں وہ بھی اس پاکستانی پرنٹ ایلپٹرونک میڈیا کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کڑی ہوگی جو امپورٹڈ چینل پاکستان سے خواتین و حضرات دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دیکھے جاتے ہیں چاہے وہ جی او ہے ایروائی ہے دنیا ہے ایکسپریس ہے ٹی وی ون ہے ان لوگوں کا لنک یہاں پہ ہم تمام لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ان میں سے ایک آتھ کو چھوڑ کے کسی چینل نے بھی بیرون ملک دیار غیر پاکستانیوں کی نمائندگی نہیں کی یہ کریڈٹ بھی انہی یہ جو میڈ ان یو ایس سے میڈ ان کینیڈا چینلز ہیں پاکستان کے نام پہ یہ ان کو جاتا ہے کہ یہ ہر چیز کی کبرج آپ کے سامنے پیس کرتے ہیں جس سے ہماری کمیونٹی جو ہے آج امریکہ کینیڈا میں پہچانی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں یہ گدشتہ نومبر آٹھ نومبر جو امریکہ میں الیکشن ہوئے اور وہ اپنی تاریخ کے حساس ترین الیکشن تسلیم کیے گئے اس الیکشن سے پہلے ہماری بہت ساری تنظیموں نے امریکہ بھر میں ایسی کینیڈیٹس نائٹس کی ایسے پرگام کیے جس میں جو متلکہ کانسلمن اور ریاستی کانگریسمن سینیٹر یا یا وفاقی کانگریسمن یا سینیٹر جو تھا ان کو مدعو کیا گیا اور ایک ایک پرگام میں ہم نے دکھا ایک ایک درجن سے زائد کینیڈیٹس اس پر ان کے پاکستانیوں کے پرگام میں نظر آئے جہاں پہ وہ اپنا نکتہ نظر اور بورڈ مانگتے ہوئے نظر آئے اور ان کو یہ اہلیت کا احساس ہوا کہ پاکستانی کمیونٹی مختلف علاقوں میں بورڈ کے معاملے میں کتنا اثر و نفوس رکھتی ہے اس تمام چیزوں کا سہرہ بھی انہی کمیونٹی اورگنائزیشنز کو جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو آنے والے وقتوں میں یہاں پہ نا صرف پاکستانی امریکن جو امیدوار ہیں ان کو آگے لائے گا بلکہ کوئی ایسی تاریخ بھی رقم ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ پاکستانی امیدوار یہاں پہ کسی حلقے سے جیسے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کام کا سہرہ بھی انہی کمیونٹی ایکٹیویس انہی کمیونٹی تنظیموں اور انہی ہمارے یہ جو مہربان دوست ہیں جو پاکستان کا درد اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں ناظرین اگر ہم علمی اور عدبی تنظیموں کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو مرکز اور حلقہ عرباب زوگ جیسی تنظیمیں یہاں پہ یعنی علمی اعتبار سے اور لیٹریچر کے حساب سے نہ صرف اردو کی سربلندی کا کام کر رہی ہیں بلکہ اس میں آنے والے مختلف معجز شہرہ اکرام عدیب نصرنگار اور لکھاری وہاں پہ ایسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں جس سے علمیت کا یہ خزانہ جھلگتا ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی ثقافت ایک بڑی رشت ثقافت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کلچرل پاکستانی کلچر کے نام پہ کوئی ایسی ایسی مستند تنظیم نہیں ہے جو صرف پاکستان کے کلچر کو اجاگر کرے آج وقت آ گیا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسی ایک مضبوط کلچرل تنظیم کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پاکستانی اور مختلف ہمارے دوست ہمارے مہربان ہمارے پاکستانی اس زمرے میں بھی سوچیں گے کیونکہ آج کا جو امریکہ ہے آج کا جو کینیڈا ہے وہاں پہ جو ہے جس طرح ہمارے نام جو ہے مختلف معنیوں میں یعنی بہت لوگ نالا نظر آتے ہیں لیکن اس قسم کی جو فکری تنظیمیں ہیں اس قسم کے جو صحت مندانہ پرغام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی رائے آمہ کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ دوسری جو بات ہے کہ میں نے جہاں تک آپ کو دیجٹل میڈیا کا کہا جو پاکستان سے یہاں پہ آ رہا ہے اس کا یہاں پہ کوئی کردار نظر نہیں آیا انہوں نے کوئی کمیونٹی کو قریب لانے میں کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چینلز ہیں جو امریکہ کینیڈا میں اپنی استعاد سے لوگوں کو خبریں ڈرامیں ٹاک شوز اور مختلف پرغام جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں وہ ہمیشہ کمیونٹی کے شانہ بچانہ نظر آتے ہیں اور وہ کمیونٹی کے تمام پرغاموں میں جہاں ان کو بلایا جاتا ہے مختلف پرغاموں میں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور لوگوں لوگوں کا پیغام جو ہے وہ مضبط انداز میں آگے لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور یہی ان کا درست اصل کام ہے کہ وہ ذرائع بلاغ آمہ جس کے تحت وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ خبر رسائی جو ہے آگے لے کے جانی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف کرتے نظر آتے ہیں ناظرین جہاں امریکہ اور کینیڈا کے شہروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ کمیونٹی سے وابستہ تنظیم اماندارانہ طریقے سے اپنا کردار نبھاتے نظر آتی ہیں اور وہ تمام درجنوں کمیونٹی ایکٹیویس وہ چاہے سماجی دینی انسانی حقوق یا سیاسی حوالے سے وہ اپنا کردار امریکہ کینیڈا میں نظر آتے ہیں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں وہیں آج ہم تمام لوگوں کو جو ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہمیں یہ یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں ہر شہر میں ایک بڑا کمیونٹی سینٹر کی ضرورت ہے اگر ہم پاکستانی کمیونٹی سینٹر کے نام پہ ہر شہر میں کوئی ایسی زمین خرید کر ایسا کمیونٹی سینٹر بنا لیں جس میں ہم اپنے بچوں کو ایک پورا ویجن دے سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور وہ تمام کمیونٹی کے لوگ وہ تمام کمیونٹی کی تنظیمیں یہ میں اپنی چینل کی وساطت سے ان سے یہ یہ درخواست بھی کروں گا کہ آئیے کوئی کمیونٹی سینٹر کی طرف ہم کوئی بات سوچیں اور کمیونٹی سینٹر تمام تنظیمیں ایک فیڈریشن بنا کے اگر ہر امریکہ کے اس شہر میں جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد ہزاروں میں وہاں پہ ایک کمیونٹی سینٹر بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ امریکی قومی دھارے میں اور یہاں کی مینسٹین پولٹیکس میں ہمیں چاہیے کہ آج ہمیں بالکل یعنی اہلِ یہود کی طرح اپنے کمیونٹی سینٹر چاہیے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو اپنا ویجن دے سکیں تو ہماری یہ جو کمیونٹی سینٹر کا کام ہے یہ ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے لیکن جہاں سیکلوں مشکل ہے ان کمیونٹی تنظیموں نے گدشتہ تیس چالیس برسوں سے دور کی اور بہت سارے ایسے کام ایسے کارنامے اور ایسے ایسے واقعات انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے نبائے جہاں پہ قیام بھی یہ تمام ہمارے کمیونٹی کے ستارے یہ ہمارے کمیونٹی کے انمول ہیرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں صرف جذبے اور نیت کی بات اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف حوالے سے جو بھی یہاں پہ پرگرام ہوتے ہیں نورت امریکہ میں وہاں تمام ہمارے دوست تمام کمیونٹی ایکٹوز تمام ناراضگی بالائے تاگ رکھے ایک جان نظر آتے ہیں اس کی مختلف مثالیں ہم نے پاکستان میں جو بھی دہشتگردی کے واقعات ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ جب کال دی گئی کہ آپ نے آپ نے ٹائم سکیر یونیٹیڈ نیشن کے سامنے آکے احتجاج بلند کرنا ہے تو تمام لوگ ایک ہی سب میں کھڑے نظر آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یہ جان لیا کہ سیاست اور سماج سے کنارکشی کا انجام یہ ہوگا کہ کم تر لوگ اٹھ کر ہماری کمیونٹی پہ جو ہے وہ حکومانی بھی کریں گے اور اثر انداز بھی ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کی یہ تمام لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے لیے یہ شیر پڑا جائے تو ان کی یہ تعریف ہوگی کہ لفظوں سے فتح کرتا ہوں لوگوں کے دلوں کو میں ایسا بادشاہ ہوں جو لشکر نہیں رکھتا یہ ہمارے تمام ستارے ہمارے تمام کمیونٹی تنظیمیں اور اٹیویس یہ بغیر لشکر رکھے ہوئے لاکھوں کا لشکر جمع کر لیتے ہیں اور یہ مبارک بات کے مستحق ہیں آج سبرنگ ٹی وی کا میرا یہ پرگرام بات تو سچے میں میں نے یہ سچ بات کی کیونکہ میں ان کے ساتھ قدستہ پچیس برسوں سے ہوں میں انہیں دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں مشکل حالات میں بھی انہیں ہستے مسکراتے دیکھتا ہوں اور یہ تمام مسکرات یہ صرف ایک لفظ کے لیے کرتے ہیں اور وہ ہے پاکستان دوستوں اگلی دفعہ ایک نئی سوچ نئے موضوع اور نئے پرگرام کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی سبرنگ ٹی وی کو دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین کو سبرنگ ٹی وی کی جانب سے اللہ